Good morning doctors آج کا ہمارا topic ہے atrium pressure graph اس میں ہم study یہ کرنے والے ہیں کہ جب ہمارا atrium blood push کرتا ہے ventricle push کرتا ہے یا aerota میں blood ہوتا ہے یا پورے کے پورے cardiac phase میں ہمارا atrium میں جو pressure changes ہوتی ہیں ہم اس کی study کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو cardiac cycle کے 7 steps کو پتا ہونا چاہیے میں آپ کو already ویڈیو بنا کر دے چکا ہوں cardiac cycle کے بارے میں اگر آپ کو cardiac cycle آتا ہے تو یہ آپ کے لئے بلکل بھی issue نہیں ہوگا ہے ٹھیک ہے تو first team atrium contraction iso volumetric contraction rapid ejection یہ سارے steps میں already آپ کے ساتھ discuss کر چکا ہوں ٹھیک ہے seven steps ہیں cardiac cycle کے تو ہمارا جو main topic ہے وہ ہے atrium pressure changes ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ہم start سے کرتے ہیں کہ start میں first step atrium contraction جب atrium contract کرتا ہے تو اس کا pressure increase ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا pressure increase جب ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک wave produce ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں a wave ٹھیک ہے یہ ایک graph کے اوپر میں نے شوک گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس a wave produce ہوتی ہے ٹھیک ہے second step ہمارے پاس کیا ہے کہ iso volumetric contraction مطلب یہ کہ ہمارا جو ventricle ہے وہ iso volumetric contraction کرتا ہے اس طوران کیا ہوتا ہے کہ جب یہ contract کرنا start کرتا ہے اس کا pressure zero سے five تک پہنچتا ہے تو ہمارا جو atrium اور ventricle کے درمیان جو mitral valves ہیں یا دوسری سائیڈ پر tricuspid valve ہیں تو وہ close ہوتے ہیں ان کے close ہونے کی وجہ سے ہلکا سا pressure jerk create ہوتا ہے atrium میں جس کو ہم c wave بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ pressure atrium کے contract ہونے سے ہوا اور یہ valve close ہونے کی وجہ سے ہلکی سی یہاں پہ ایک wave بنتی ہے جس کو ہم c wave کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے جب ہمارا ventricle contract کرنا start کرتا ہے تو اس کا pressure zero سے five پہ پہنچتا ہے تو اس دوران ہمارے mitral اور tricuspid valve جو ہیں وہ close ہوتے ہیں اس کے closure سے یہ c wave produce ہوتی ہے ٹھیک ہے next ہمارا step ہے rapid ejection of blood اس دوران جو ہمارا atrium ہے وہ ایک ٹینک کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ blood کو collect کرتا رہتا ہے slow ventricular ejection اس میں بھی same ہی ہوتا ہے isomiromatic relaxation of the ventricle یہ اس دوران بھی ہمارا جو atrium ہے وہ blood کو collect کرتا رہتا ہے یہاں سے جب یعنی کہ ہمارا walls close ہوں گے تو اس کا suddenly pressure drop ہوتا ہے بالکل down ہو جاتا ہے اور پھر فردر تھوڑا تھوڑا blood اس میں collect ہوتا رہتا ہے as a tank جب کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک v wave produce کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس دوران کیا ہو رہا ہوتا ہے ہمارا systolic phase چال رہا ہوتا ہے heart کا ventricle جو ہے وہ push کر رہا ہوتا ہے blood کو ایورٹا میں اور pulmonary arteries میں اس دوران ہمارے جو atrium میں ہے وہ blood collect ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے collect ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ایک blood collection کی وجہ سے pressure increase ہوتا رہتا ہے اور ایک wave produce ہوتی ہے جس کو ہم V wave کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب six step پہ پہنچتے ہیں rapid ventricle filling ہو جاتی ہے rapid ventricle filling ہوتی ہے تو اس دوران جو ہمارا atrium میں blood collect ہوتا ہے ہوا ہوتا ہے اور ہمارا pressure increase کر چکا ہوتا ہے وہ suddenly drop ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ V wave create ہوتی ہے تو یہ ہے graphical representation of atrium مطلب یہ کہ جب ہمارا پورا کا پورا cardiac cycle چال رہا ہوتا ہے تو ہمارے atrium میں کون کونزی pressure changes ہوتی ہیں ٹھیک ہے firstly کیا ہے A wave بنتی ہے کیوں کیونکہ ہمارا atrium contract کرتا ہے C wave valve closure کی وجہ سے ہرکا سا جرک کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا slow atrium filling ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جب rapid ventricle filling ہوتی ہے تو یہ ہمارا again drop کر جاتا ہے sorry again wave drop کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو this is the atrium pressure graphical representation goodbye doctors that's all for today موسیقی موسیقی